جنرل الیکشنز 2018 کی تو آپ کو بتائیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آج ساتنا روز ہے قومی اسمبلی کے چودہ حلقوں کے لیے تقریباً چھے سو امیدوار کاغذات نامزد کی حاصل کر چکے ہیں صبحی اسمبلی کی تیس نشستوں کے لیے تقریباً ایک سو پچاس کے قریب امیدواروں نے کاغذات نامزد کی حاصل کر لیے ہیں کاغذات نامزد کی کی حصولی اور جمع کروانے کے حوالے سے اپ ڈیٹ شامل کرتی ہے آپ کو بتائیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا آج سات وار روز ہے قومی اسمبلی کے چودہ حلقوں کے لیے تقریباً چھے سو امیدوار کاغذات نامزد کی حاصل کر چکے ہیں جب بلکل صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو صوبائی اسمبلی کی تیس نشستوں کے لیے تقریباً ایک سو پچاس کے قریب امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں اسی پر مزید تفصیلیں جانتے ہیں نمائند اللہ رنگ زین العابدین سے جی زین العابدین آگاہ کیجئے گا آج چھوٹی کا روز ہے تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ آج بھی کاغذات نامزدگی حاصل کرنے یا جمع کروانے یہاں پہنچے ہیں جی پی کل ایسا ہی ہے اگر میں بات کروں قومی اسمبلی کی تو تقریباً چودہ نشستوں میں اب تر چھے سو جو امیدوار ہیں مختلف جماعتوں کے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر چکے ہیں جبکہ اگر جمع کرانے کی ان کی تعداد ہے وہ تقریباً کوئی ستر کے قریب ہے جو کہ اب تک جمع کروا چکے ہیں لیکن صوبائی اسمبلی کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اپ ڈیٹ ہے تقریباً کوئی ساڑھے سات سو کے قریب امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ حاصل کر رکھے ہیں جبکہ تقریباً سو کے قریب جو ہیں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دی ہیں اس کے علاوہ اگر میں دیگر مخصوص نشستوں کی بات کروں تو تقریباً جو ہے وہ کوئی ساڑھے نو سو کے قریب جو امیدوار ہیں انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے کاغذت نامزدگی حاصل کیے اور تقریباً کوئی پچھنویں کے قریب جو امیدوار ہیں انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے جس میں کہ خواتین کی منشستیں بھی ہیں غیر مسلم کی نشستیں بھی ہیں انہوں نے کاغذت نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں اگر میں آج کی بات کروں تو آج کوئی سیکنڈ لاس ڈے ہے اور ساتویں روز ہے جبکہ کل جو ہے وہ اس کا آخری دن ہے کاغذت نامزدگی جمع کروانے کا اب یہاں پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کاغذت نامزدگی حصول کا جو سلسلہ ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ کوئی امیدوار جو ہیں وہ کاغذت نامزدگی مزید حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آ رہے لیکن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں امیدوار کاغذت نامزدگی جمع کروانے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ کل دو بڑے امیدواروں نے جو کہ لہور کا امیدان جن کے حلقوں سے سجے گا وہ اینے ایک سو اکتیس ہے جس میں کہ عمران خان ہے اور خاجہ سادر بھی ایک مددے مقابل ہیں یاس صادق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ڈاکٹر یاسمین راجتہ کی بات کروں تو ان کے مددے مقابل یا تو مریم نواز آتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے دو حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے کاغذت نامزدگی حاصل کر رکے ہیں اینے ایک سو پچیس سے اینے ایک سو ستائیس تھے اب پارٹی فیصلہ کرے گی کیونکہ انہیں ایک سو ستائیس سے الیکشن لڑتی ہیں یہ انہیں ایک سو پچیس کے جو ہے وہ بیگم ڈاکٹر یاسمین راجتہ کے مددے مقابل آتی ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری جانب آج جو رش ہے وہ ابھی تک تو یہاں پہ تاہال دیکھنے میں نہیں آرہا بہت ہی سو ستروی کا شکار ہے کہ امیدوار یہاں پہ کوئی بڑا امیدوار اب تک یہاں پہ قاقز نامزدگی جمع کروانے کے لیے تاہال ابھی تک نہیں آیا کیونکہ چھٹی کا دن ہے اس وجہ سے یہ بھی تاثر پائے جاتا ہے کہ چھٹی والے دن لیٹ اٹھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ امیدوار پھر جب آخری دو گھنٹے ہوتے ہیں تو بہت رکش دیکھنے میں آتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ کل اگر ہم بات کرتے ہیں تو ولید اقبال آئے لیکن انہوں نے ازاد نشست این اے ایک سو اکیسے انہوں نے جو ہے وہ قاقز نامزدگی حاصل کیے اور دو پی پی کی حلکوں سے انہوں نے قاقز نامزدگی حاصل کیے لیکن ان کو عمران خانے جو وہ ٹکٹ نہیں دی تھی جہاں پہ انہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنجی کی کہ میں پھر بھی جو ہے وہ سنیت سنیم خم کرتا ہوں پارٹی کی ہر چیز کو ہر تجویز کو میں مانتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں زمنی انتخابات بھی ہوتے ہیں وہ باقی دوسرے شہروں میں اور اس کے علاوہ دوسرے صوبہ میں بھی کئی امیدوار ہیں جو کہ نامور امید مات تھے تریقہ انصافی کے ان کو یہاں پہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا لیکن کل جو ہے جیسے کہ ولید اقبال اور اس کے علاوہ دیگر ایسے رہنوہ یہاں پہ تریقہ انصاف کی آئے تھے جنہوں کے ازاد حسیے سے بھی جو ہے وہ قاقز نامزدگی حاصل کیے اور پھر بھی وہ پھر امید تھے کہ ان کو ٹکٹ زور ملے گا پارٹی کی جانب سے جی زینرل عبدین اپڈیٹ کیجئے کہ مسلمی اگنون کی جانب سے بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے کہ مسلمی اگنون نے این ایک سو پچی سے تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے مدے مقابل مریم نواز کی جگہ سابق سپیکر قومی اسیملی آیاز صادق کو امیدوار نامزد کرنے کا سوچہ ہے اس سوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جبکل یہ چاہم گوئیاں تھی کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ ہیں ان کے مدے مقابل کوئی مضبوط امیدوار جو ہے اتارا جائے کیونکہ بیگم کلسور نواز سے ان کا مقابلہ کافی سخت ہوا تھا اور کوئی اتنے بڑے مارجن سے وہ جیتنے چاہتی جبکہ زمنی انتخاب تھا اس وقت ان کی حکومت بھی تھی چونکہ اب ڈاکٹر یاسمین راشدہ کا حلقہ بڑا مضبوط ہے اور وہ اپنے حلقے میں بہت زیادہ جو ان ہیں بہت زیادہ پپولر ہیں اور لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے تو اس میں دیکھا یہ جا رہا تھا کہ جو ہے وہ کوئی ہائی افسٹ نہ ہو جائے تاکہ کوئی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ اگر کوئی افسٹ ہوتا ہے تو زیادہ جو ہے وہ تاثر قائم ہوگا مسلمین نون کی جانب سے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو آیاز صادق ہیں ان کو ان کے مدے مقاول اتارا جائے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی حتمی بات سامنے ابھی تک نہیں آسکی پارٹی ڈیسیشن پہ جی جیانو لابدین بتائیے گا گزشتہ روز کی طرح آٹھ بھی کچھ بڑی شیکسیات کے جانب سے کاغذات نامزد کی حاصل کیے چاہیں گے کاغذات نامزد کی اب جمع کروانے کا جیسے کہ میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ اینے ایک سو اکتی سے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گے خاجہ ساد عفیق انہیں ایک سو کتی سے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو شباز شریف انہیں ایک سو بتی سے جو ہیں وہ کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گے اور یہ ایسی دیگر بڑی شخصیات ہیں جنہوں ابھی خاجہ ساد عفیق نے جو ہے وہ خاجہ ساد عفیق نے جو ہے انہیں ایک سو پچی سے کاغذہ نامزدگی جو ہیں وہ ان ایک سو کتی سے کاغذہ نامزدگی جو ہیں جمع کروانے ہیں تو یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے ابھی تک کاغذہ نامزدگی حاصل تو کر رکھے ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ جمع کروانے ہیں تو اب ذرائع سے تو یہی معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان ہو سکتا ہے کہ آج کاغذہ نامزدگی جمع کروانے کے لیے نہیں نہ آ سکے ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ ان کے زیادہ چانسید ہیں کہ وہ قاقز ہے نابضہ کی جمع کروانے کے لیے یہاں پہ ہیں جبکہ ان کے لٹرنی کا فیسر جو ہیں وہ اختر بھنگو ہیں اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ جو لٹرنی کا فصلان ہے ان کو بھی انتظار ہے کیونکہ ان کے لیے بھی یہ ٹف ٹائم ہے ان کے لیے بھی یہ بڑا حلقہ ہے اور وہ کہتے کہ اس کا جو سکوٹنی کا عمل ہوگا جیسے کہ عمران خان اور خاجہ سعاد رفیق کا اور اس کے علاوہ شباز شریف کا حمزہ شباز کا اس کو بھی وہ کافی پرکیں گے جانچیں گے جانچ پرطال کریں گے بہت شکریہ زین العابدین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتا جلے کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا آج سات ماروز ہے